خوراک کیا آپ کو ضرورت اتنی ہوگی لیکن کھانے کا وسائل اتنے ہوں گے اللہ فائدہ آپ کو اتنا دے گا گھر آپ کے پاس اتنا سا ہوگا رہنے علیہ ورہت زیادہ ہوں گے غربت ساتھ ہوگی لیکن اللہ آپ کو اس میں بھی خوش رکھے گا برکت کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی کم یابی میں اس کے کم وسائل کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو اتنا کچھ عطا کرتا ہے کہ اس کو مزید کی حاجت ہوتی نہیں بڑھنا آپ دیکھیں نا ایک اور طلب بات صاحبہ اکرام اللہ علیہ مجمعین مطلب ان میں بہت بڑا طفقہ بچپن سے مسلمان یہ ہے اور ان میں بہت بڑا طفقہ بچپن سے وہ لائف گزارنے آلا نہیں تھے جو لائف مدینے کے اندر وہ لوگ گزار رہے ہیں ان میں تو بہت سارے ایسے تھے کہ گھر سے باہر نکلتے تھے ان کے کپڑوں کا دامن اٹھا کے چلنے چار چار گھولام ہوتے تھے کپڑے کا دامان دامن پیچھے سے دامن اٹھا کے چلنے چار گھولام ہوتے تھے ایسا شایدہ لباس پہنے پہنے والے ہشبو ایسی لگاتے تھے کہ لگا کر یہاں سے کچھ رہے ہیں تین گلیوں میں لوگوں وہ پتل لگے ہیں پھولا کہا رہا ہے ہمیں مہاری کچھ بار اور وہ گانے والی نے گاٹے ہوئے ایک پھر پڑ دیا کہ کوئش کے جوان تو وہ ہے کہ اپنی غیرت میں اپنے سارے کے سارے اوٹ دماغ کر جاتے ہیں تو سو اوٹ گھرے میں لائن سے سب کو دماغ کر دیا سو اوٹ لائن سے سارے جب آگا تھے سارے تو ایسے لوگ تھے یہ تم کیا ہو گیا یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک دن سے ہے کہ وہ تو ایک ہی جوڑے میں رہ رہے ہیں سواریاں چھوڑ دیں گھوڑے گھدے سب چھوڑ پیدل سفر کر رہے ہیں بچہ رہے ہیں وہ گھر میں ایک کمرے میں چار چار رہ رہے ہیں پاک پانچ رہ رہے ہیں تھانی کے لئے روٹی نہیں ہے ایک ہی روٹی سے دس ہارے بھی ایک روٹی سے ایک روٹی میں دس کا ایک روٹی میں تو یہ لائی فروں نے کبھول کہتے ہیں بھاگ کیوں نہیں کہا زندگی سے چار دن پائی دن مسلمان رہتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں چھٹے دن مائی جاتے ہیں ساتھ دن مائی جاتے ہیں دس مائی جاتے ہیں کیونکہ وہ تو اس زندگی سے نکل کر آئے تو جس زندگی میں ایس و عشرت تھی پھر یہ کیا ہوا اسی میں نہیں ہے اسی میں چلتے ہیں یہاں تک کہ باز شہید ہو گئے باز اپنی زندگی دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے جیتے ہوئے اور اس کے دین کی خدمت کرتے ہوئے وہ زندگی پوری کر کے گئے لیکن اسی لائف کے ساتھ گئے کیا بھائی ایسا کیا ہو گیا ہوا یہ انہوں نے اس زندگی کے بھی نشیب و فراز دیکھے تھے اس زندگی کے اتار چڑھاؤ کی دیکھے تھے اور اس کے بھی دیکھے جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت اور برکت کا کیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے پورا ہوتے ہوئے دے گا